لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفر منعو الجمود ولا یبدیه العطاء والجود اذ کلو معت منتقص سواه وکلو مانع مزموم ما خلاه وہوالمنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم مختلف علیہ دہرن فيختلفا منہ الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِخَالِ الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین طاہرین لا سیما مولانا ومولا القونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام روحی وارواحو العالمین لطراب مقدم اہمتدا وَلْعَنُ الدَّائِمَ لَا عَدَائِمِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کالحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارض کا توعہ وَتُمَتِعْهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم عجل لے ولیہ کالفرج وَجَعَلْنَا مِنْ عَنصَارِهِ وَعَوَانِهِ وَعَدْبَاعِ وَشِيَعْتِهِ وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدِهِ السلام علیك يا عبا عبداللہ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكِ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ اَبَدًا مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزْيَارَتِكُمْ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اللہم العنى اول ظالم ظالم حق محمد وعلى محمد وآخر تابعن له علی ذالک اللہم العنى الاصابت اللہتی جاہدت الحسین وشائعت وبائعت وطابعت على قتله اللہم العنهم جميعا اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه القریب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو کل اناس بے امامهم فمن اوطیا کتابه بے یمینه فالائقا یقرعون کتابهم ولا يظلمون فتیلہ ایک درود پڑھ دیں محمد وحال محمد پر ہماری گفتگو اس آیت کے زیر میں چل رہی تھی اور ظاہر ہے اس مختصر سی گفتگو میں مقام اور منزلت اور منصب امامت پر کیا گفتگو ہو سکتی ہے صرف چند جملے اور اس آیت کو آپ کے حدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس آیت میں جس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ خلاصہ اس آیت کا کہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا میدان ہوگا ہر شخص کو پکارا جائے گا ہر شخص کو بلایا جائے گا کس کے ساتھ بلایا جائے گا کس کے ساتھ بلایا جائے گا اس کا نامہ عامال نہیں دیکھا جائے گا بلانے کے لیے سیدھے ہاتھ میں ریزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے اس کا نامہ عامال نہیں دیکھا جائے گا اس کی توہید نہیں دیکھی جائے گی اس کی رسالت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ بلکہ بلایا جائے گا اس انسان کو ان کے امام کے ساتھ یہ دنیا دار الاختیار ہے یہ دنیا دار الاختیار ہے مرضی ہے جس کو بھی امام بنانو بنا لو دو قسم کی امام ہے پہلی مجلس میں بیان کیا دو قسم کی امام ہے ایک یہدونا بے امرنا ایک وہ امام ہے جو ہمارے عمر سے ہدایت دیتے ہیں اور دوسرا وہ امام جس کو قرآن بیان کر رہا ہے جعلناہم عائمتن یدعونا الانار دو قسم کی امام ہے ایک ہمارے عمر سے ہدایت کرنے والا امام ہے ایک وہ امام ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے پس یہ دو قسم کی امام ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کبھی پوزیٹیو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی نیگٹیو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی امام حق کے لیے استعمال ہوتا ہے امام قرآن میں کبھی نبی کے لیے استعمال ہوا ہے کبھی امام کے لیے استعمال ہوا ہے توجہ کیجئے گا اور کبھی امام معنی منفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے یہ قرآن کی آیت کی جس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا خداوند مطال توجہ کیجئے گا وقت نہیں ہے ونہا آپ کی خدمت میں اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت بیان کرتا یہ جو خداوند مطال نے سور بخرا کے آیت نمبر تیس میں کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ زمین پر خلیفہ مقرر کروں توجہ کیجئے گا ایک نقطہ آپ کی خدمتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا کہ خداوند مطال نے کیا کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنا چاہ رہا ہوں خدا کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنا چاہ رہا ہوں فرشتوں نے اعتراض کیا فرشتوں نے سوال کیا جو سوال در حقیقت اعتراض کی شکل میں تھا کیا کہا کہا کہ خدا تو ان کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون بہائیں گے اور فساد کریں گے ہم تیری تذبیح کرتے ہیں ہم تیری تقدیز کرتے ہیں یہ فرشتوں کا کہنا تھا پس فرشتوں کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے توجہ کیجئے گا فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے جو تذبیح کر رہے ہیں جو تقدیز کر رہے ہیں وہ لیاقت رکھتے ہیں وہ لیاقت رکھتے ہیں کہ خلیفہ مقرر ہو لیکن فرشتوں کے شان میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ فقط تذبیح اور تقدیز کافی نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہے کہ جس کو خداوند مطال نے عالم انوار میں جب دکھایا تو اس وقت تسلیم کر لیا اعتراف کر لیا جو تُو کہتا ہے وہی صحیح ہے وہ عالم انوار میں جب خداوند مطال نے دکھایا یہ چار آیت مسلسل جاکہ میرا بچہ اور جوان اس آیت کو پڑھیں اگرچہ مشکل آیت ہے یہ مشکل آیت ہے لیکن توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر فرشتوں نے کیا کہا فرشتوں نے اپنے آپ کو الیجیبل قرار دیا کہ ہم الیجیبل ہیں اس کے ہم اس خلافت کے کرائیٹیریا میں اترتے ہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ مقام امامت کو پہچانو کیا ہے مقام امامت مقام امامت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پہلے عبودیت کے مقام پر پہنچے پھر نبوت کے مقام تک پہنچے پھر خلت کے مقام تک پہنچے ارے حضرت ابراہیم سیڑیا چڑھ رہے ہیں پہلا مقام مقام عبودیت دوسرا مقام مقام نبوت تیسرا مقام مقام خلت یعنی دوسری کا مقام جب حضرت ابراہی ان تمام سیڑھیوں کو ترقی کرتے کرتے پہنچے اس مقام پر تو آٹھویں امام فرماتے کہ مقام عبودیت کے بعد رسالت تک پہنچے رسالت کے بعد خلت تک پہنچے خلت کے بعد امامت عطا کی پس مقام امامت کو پہنچو کہ جب انسان ان چار مرحلوں سے گزرتے ہوئے جس مقام پر پہنچتا ہے اس مقام کا نام ہے مقام امامت آپ کی خدمت میں پرشو کی جو ایک بات رہ گئی تھی اس کو میں مکمل کروں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں ایک دروت پڑھ دے محمد وآل محمد وآل یوم ندو کلہ اناسن بے امام احیم ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا امام کس کو کہتے ہیں ایک تو امام کا معنی واضح ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کے لیے کسی کو بھی اپنے لیے نمون حیات قرار دے دو جس کو ہم کیا بات بولتے ہیں انگلیش میں آئیڈیل پرسن بنا لو اپنی پوری زندگی میں آئیڈیل بنا لو کسی کا کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لو اسی کی ہر بات پر پیروی ہو رہی ہے کس طرح وہ چلتا ہے کس طرح وہ بیٹھتا ہے کس طرح کھڑا ہوتا ہے میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ آپ مشتہدین کو نہ لے کر آ جائے بھئی مشتہد آئیڈیل نہیں ہے یاد رکھئے گا مشتہد کیا ہے مشتہد خدا کی طرف سے حجت چونکہ امام نے فرمایا یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے حجت ہے کسی میں کیا پہنتا ہے کیا کھاتا ہے کیا اڑتا ہے کیا پہنتا ہے کس طرح چلتا ہے کس گاڑی میں چلتا ہے نہیں حجت کا مطلب کیا ہے جب وہ قالل امام سادق علیہ السلام بیان کرے تو لے لینا جب قالل امام باقر علیہ السلام کہے تو لے لینا یہ ہے حجت لیکن رسول کی زندگی رسول کا ایک ایک عمل تمہارے لیے نمون حیات ہے یہ فرق کریں یہ فرق کریں پس کس کو کہتے ہیں امام امام بارہ امام اور یہ بھی یاد رکھئے گا مشتہد کو میں اس لئے نہیں کہ وہ سو سال دو سو سال ہوجے میں پڑھ کر آیا اس لئے میں اس کو مانتا ہوں نہیں میں اس لئے اس لئے اس کو مانتا ہوں کہ وہ امام باقر کہہ رہا ہے اگر اس نے اپنی رائے دی تو سر آنکھوں پر اس کا احترام میں نے آپ کی خدمت میں جابر کی بات کہی تھی جابر نے کیا کہا تھا بلکہ میں ابھی جابر تک پہنچتا ہوں تو جملہ پھر دوبارہ تقرار کرتا ہوں توجہ کیجئے گا امام بارہ ہے کہہ دیا یہ کرنا ہے وہ سلام چون چرہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیسے نہیں ہے مشتہد جب فتوہ دیتا ہے نا تو اب ہمارا تو حق نہیں ہے ہم تو چھوٹے ہم تو طالب علم ہیں لیکن جب مشتہد فتوہ دیتا ہے نا تو جو مشتہد کے شاگرد ہوتے ہیں عالم کے شاگرد ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں آجی آقا آپ نے یہ فتوہ دیا کیسے فتوہ دیا امیر المومی کے صحابی کے پاس حق نہیں ہے چاہے سلمان جیسا ہی کیوں نہ ہو ابو ذر جیسا ہی کیوں نہ ہو حق نہیں ہے جب رسول نے کہہ دیا امیر المومی نے کہہ دیا حق نہیں یہ کہہ مولا کیسے کہہ رہے ہیں لیکن جب مشتہد فتوہ دیتا ہے بلکل حق ہے صحیح یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھ پڑا نہیں تو ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے لیکن جو شاگرد ہیں وہ سوال کرتے ہیں کیا آپ نے یہ فتوہ دیا کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کو کنوینس کرنا پڑتا ہے یا کنوینس کریں یا اپنا فتوہ تبدیل کریں تمجھوں کیجئے گا یا کنوینس کریں یا اپنا فتوہ تبدیل کریں بھائی پتا چل گیا نا جو آئیمہ سے لیتا ہے وہ اپنا فتوہ تبدیل کر سکتا ہے لیکن جو وحیِ الٰہی کو بیان کرے تو وحیِ الٰہی تبدیل ہو جائے تو الگ اور وہ ہو نہیں سکتی ہے علمِ الٰہی تو منتقل علمِ الٰہی تو تبدیل نہیں ہو سکتا ہے نا خدا تو نعوذ بلہ منذالی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا وہ تو پڑھا ہے وحیِ الٰہی لیکن جب مشتہید بیان کرتا ہے تو یہی قرآن و حدیث سے اپنی فہم کیا جب فتوہ دیتا ہے اپنی فہم سے فرق پاتے دیتا ہے پس توجہ کیا آپ کو فرق پتا چلا کہ امام اور مشتہید میں کیا فرق ہے امام یعنی ہر چیز میں میں نے اس کو اپنا امام مانا ہے عمل کے لحاظ سے اتباع اور اطاق کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے لیکن محبت محبت تو مجھے اپنے بچے سے بھی ہے تو کیا میں نے امام بنا لیا محبت تو مجھے اپنے والدین سے بھی ہے تو کیا امام بنا لیا نہیں کیسی محبت ہے ایسی محبت ہے کہ میں اپنے بچے کو امام پر قربان کر دوں نہ امام کو اپنے بچے پر قربان کر دوں توجہ کیا پس یہاں جو قرآن میں آیا یوم ندو کلا اناسن بے امامہن پتا چلیئے امام کا مطلب امام کا مطلب جس کو میں فالو کر رہا ہوں جس کی اطاق کر رہا ہوں جس سے محبت کر رہا ہوں اسی لئے روایت میں کیا آیا من تولا حجرن حشرما ہو جس نے اگر ایک پتھر سے بھی اگر محبت کی قیامت تو اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا صحیح واضح ہو گئی یہاں تک بات اب توجہ کریں جناب جابر کھڑے ہوئے ہیں جناب جابر کھڑے ہیں کیا کہا کہا لکت اشرقنا کن فی ما دخل دو فی میں تمہارے سواب میں شریک ہوں اتنی بڑی بات کیا دی جابر نے گنجے شہدہ پر کھڑے ہیں گنجے شہدہ پر کھڑے ہیں قبر حضرت حبیب ہے قبر مسلم بن اوسجا ہے قبر بوریر حمدانی ہے سب کی قبریں ہیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں لکت اشرقنا کن فی فی ما دخل دو فی اے حبیب اے مسلم اے بوریر اے زہر میں تمہارے سواب میں شریک ہوں اگر رسول کہتے سراکھوں پر امیر المومن کہتے سراکھوں پر لیکن یہ نہ علی ہے نہ حسن ہے نہ حسین ہے علی کا صحابی ضرور ہے لیکن علی نہیں ہے جابر سات معصومین کو در کرنے کے بعد بھی دیکھیں غیر معصوم کس کو کہتے ہیں سات معصومین کو در کرنے کے بعد بھی معصومین کے قدموں کی خاک ہوا کرتا ہے کیا کر لکت اشرقنا ہوں اتیہ نے سوال کیا یعنی اتیہ کے پاس اتنا علم ہے جو بعض وقت ہمارے جوانوں کے پاس نہیں ہے دیکھیں اتیہ کا تاریخ میں کوئی اتنا بڑا نام نہیں آتا ہے جابر ہے سات معصومین کو در کرنے والے جناب اتیہ میرا نہیں خیال کہ اس روایت کے علاوہ اور خاص بہت زیادہ روایت میں کوئی نام آیا ہو بلکہ جابر نے اس روایت کے آخر میں یہی کہا تھا کہ آپ نہیں معلوم کہ ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی تو جادے جادے ایک نصیت کر رہا ہوں اب وہ اس نصیت تک مجھے پہنچنا ہے بہت ہی کم وقت رہ گے جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بس تقرار کو چھوڑتے ہوئے ایک منتر جابر نے کیا کہا لکت اشرقنا گفی ماہتیہ نے کہا جابر کیسے کہہ رہے ہو کہ زہر مسلم حبیب ابن مزاہر کے ساتھ تو سواب نے شریف ہو تو کیا کہا حبیب نے جابر نے کیا کہا جابر نے اب دلیل لے کر آیا آپ بھی کسی مولوی سے بھائی مجھے یہ بتائیے مولوی بڑھا یا جابر بڑھے دارے نہیں جابر بڑھے جابر بڑھے جب عطیہ جابر سے سوال کر سکتے تو مولوی سے سوال نہیں کیا جا سکتے مولوی سے سوال نہیں ہوگا ہوگا سروا کریں سوال بالکل کریں جواب آئے گا تو دے دیں گے ورنہ کہیں گے نہیں معلوم کہہ گئے بہے میں بہتے ہوئے کہہ گئے ہم جوش خطابت کے باہوں میں آگئے لیکن یہ کوئی باہوں میں آنے کا مقام نہیں ہے یہاں پر جو چیز کہنی ہے پورے توجہ کے ساتھ کی نہیں اشتباہ ہو سکتا ہے غلط ہی ہو سکتا ہے غیر ہے معصول میں اللہ یہ حال کیا کہا جابر سوال کیا اتیہ کیسے اتیہ نے کہا جابر کو آپ نے کیسے کہا کیا کر جابر نے جابر نے کہا سمیتو حبیبی ختم ہو گئی بات سمیتو حبیبی رسول نے فرمایا من احبا قومن یہ ہے وہ امام من احبا قومن حشرما ہو جو جس قوم سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ محسور کیا جائے گا اب یہ معلوم ہے کہ یہ واسطہ ہے تھرو ہے یہ سارے کے سارے قربان ہوئے جس حسین پر اس لئے میں ان سے محبت کرتا ہوں ورنہ کوئی ذاتی رشتداری نہیں میری ان بہتر سے ان اکتر سے ان اصاب حسینی سے ان گنجی شہدہ سے میری محبت ہی اسی لئے کہ فرزند زہرہ پر اپنی جان کو قربان کیا اس لئے میں محبت کرتا ہوں لہذا ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مولا حسین پر اپنی جان کو قربان کیا خدا رسول نے فرما من احبا قومن اب حبیب کہیں اور تو نہیں جائیں گے نا مسلم اور ابن عسجہ تو کہیں نہیں جائیں گے یہ تو رسول کے ساتھی مولا حسین کے ساتھی محشور ہوں گے اور اس کے بعد کیا کہا من احبا عمل قومن جو کسی انسان کے عمل کے ساتھ محبت کرتا ہے سوال کرتا ہوں تمام مومنوں سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ارے محبت کا کیا فائدہ نعوذوب اللہ منزالک ازاداری کا کیا فائدہ رونے کا کیا فائدہ گریہ کا کیا فائدہ ہم روتے کیوں ہیں ہم گریہ کیوں کرتے ہیں جابر کیسے حجیث پر عمل کر رہے ہیں کیا کہا من احبا عمل قومن جو کسی قوم کی عمل سے محبت کرتا ہے مجھے بتائیے اس قوم کا گنجے شہدہ والی قوم کا عمل کیا تھا اس گنجے شہدہ کی قوم کا عمل کیا تھا فرزند زہرہ پر اپنی جان کو قربان کر دیا رسول نے کیا فرمایا اب میں سوال کرتا ہوں آیا نعوذوب اللہ منزالک یزید کے لشکر عمر سعید کے لشکر کے عمل سے محبت کرتا ہے مومن یا ان گنجے شہدہ کے عمل سے محبت کرتا ہے رسول نے کیا فرمایا جابر کے حدیث من احبا عمل قومن جو کسی قوم کے عمل سے محبت کرتا ہے وہ اس عمل میں شریک ہے چاہے اس کو انجام نہ دیا ہو اب جائیے جابر کو نہیں جابر کو نہیں رسول کو جا کے فرمائیے سمجھائیے رسول کو جا کے سمجھائیے نہیں یہ رسول اللہ اتنا نہ کہیں دیکھیں ہمیں یہ محبت سمجھ میں نہیں آئی وقت نہیں ہے تقریباً وقت ختم ہو گیا اب ایک جملہ بس ادھار تھا لہذا میں جاتے جاتے بیان کر رہا ہوں ورنہ مجھے اس جملے پہ زیادہ وقت دینا تھا ہم کو سمجھ میں نہیں آئی محبت کا کیا فائدہ ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا رونے کا کیا فائدہ ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ازاداری کا کیا فائدہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا انتظار کا کیا فائدہ ہے تو ہم نے توجیح کرنا شروع کی ہم نے تعویلات کرنا شروع کی ارے سنتے جائیے جابر کی حدیث جابر کی حدیث جابر کیا کہتے ہیں جب ایک مقام پر پہنچے نہ اتیہ کے ساتھ اتیہ کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے اتیہ سے مخاطب ہو کر کہا یہ ہمارا آخری مقام ہے جاتے جاتے ایک نصیت سن لو بھئی جابے آپ کے پاس تو بہت سارا علم ہے کچھ بیان کر دیتے آپ نے بھی پاکستان کے اہلِ ممبر والی بات کی پاکستان کے اہلِ ممبر والی بات کی بتا دیتے کوئی توحید کا پیغام دے دیتے رسالت کا پیغام دے دیتے نماز کا پیغام دے دیتے اس نے کہ جابر جانتے تھے اگر آلِ محمد سے ملا دیا نا اتیہ کو پھر توحید بھی محفوظ ہے رسالت بھی محفوظ ہے نماز و روزہ و ہر جو زکاة سب محفوظ ہے کیا کہاں احبہ محبہ آلِ محمد ابغز مغز آلِ محمد اب وقت نہیں ہے میں ان تمام جملات کی وضحات کروں بس ایک جملہ کی خدمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں ایک جملہ کہا کیا کہاں محبہ آلِ محمد آلِ محمد کے چاہنے والوں سے ہمیشہ اچھا سلوک رہنا اب توجہ کیجئے گا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا پرسو بھی کہا تھا جابر جواب دے رہے ہیں کہ محبت ہے آلِ محمد کا فائدہ سن لو جن کو سمجھ میں نہیں آتی محمد آلِ محمد کی محبت کیا ہے لہٰذا وہ کیا کرتا ہے محمد آلِ محمد کو خرشنا شروع کرتا ہے محبت ہے محمد آلِ محمد سمجھ میں نہیں آرہی ہے لہٰذا اس کو تعویل کرنا شروع کرتا ہے بھئی محبت تو یا نہیں کیا مطلب ہے محبت 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 جا کے جابیر بیان کر رہے ہیں حدیث دیتے جا رہے ہیں جابیر آخری مرحلے پہ اتیہ کو اے اتیہ یاد رکھنا محبت آلِ محمد سے محبت کرتے رہنا چاہے وہ گناہوں کی کسرت میں ڈوبا ہوا ہو اس لیے کہ کسرتِ گناہ کی وجہ سے اگر ایک قدم فس لے گا تو محبت آلِ محمد دوسرے قدم کو بچا لے گی یہ ہے محبت آلِ محمد علیہ السلام نہیں سمجھ میں آیا ہمیں کہ آلِ محمد کی محبت کیا ہے یہ تو ان کو سمجھ میں آتا ہے جو حسین کی مصیبت پر روتے ہیں اللہ وکبر بس کہتے ہیں ہم نے بہت رو لیا نا میں تو ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں چوتے امام کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں زمانے کی امام کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں چھٹے امام کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں تو ایک ادنا سا غلام جابر کی مثال دے رہا ہوں جابر جب چہلوم کے دن پہنچے نہ کربلا کے میدان میں جب قبر حسین پر پہنچے نہ مجھے کوئی ایک ظاہر دکھا دے جو جابر کی طرح گریہ کیا ہو اس نے ارے یاد کر لیے گا اگر جابر تک مارفت پہنچ جائے نا تو چھوڑ دیئے گا کربلا جانے اگرچہ یہ امام سادی کا حکم کے برخلاف ہے چھوڑ دیئے گا رونا اگر جابر تک اگر آپ کی مارفت کا لیول پہنچ جائے ارے جابر پہنچے نا جب قبر حسین پر روایت کا جملہ ہے ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچے اپنے آپ کو جابر نے قبر حسین پر گرایا اور غش خان کے بے ہوش ہو گئے مجھے کوئی ایک ظاہر دکھا دے جب کربلا جائے تو غم حسین میں بے ہوش ہو جائے کوئی جابر سے پوچھے ہاں جابر کو کتنا دکھتا فرزندے سے ہرہ کوئی سالب میں دیکھ رہے جابر گرے بے ہوش ہو گئے ہاں جو یہ کہوں گا اتیہ کی کیا اتیہ نے ایک پر طرف فرات کا پانی لیا جابر کے چہرے پر ڈالا جابر ہوش میں آئے لیکن ایک مقتل کی روایہ جب سنتا ہوں آنکھوں میں آسو آ جائے جب قاسم جب وقت ہاں آخر وقت میں جب حسین کی خدم میں آئے حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا مقتل کا جملہ ہے چچا پہ دیجئے اس خدر روئے کہ چچا پہ دیجئے غش خان کے بے ہوش ہو گئے اللہ اللہ اے اتیہ آپ نے کو جابر کے چہرے پر فرات کا پانی ڈال دیا ہائے زیند خمرہ سرانے قاسم اور حسین کے بیٹھ گئی ہوں گی گلیا شروع کیا ہوگا اپنے آسووں سے حسین و قاسم کو بیدار کیا ہوگا بسے ایک مرتبہ سید سجاد کربلا میں داخل ہوئے ہائے جابر سے ملاقات کی اے جابر ہاں ہونا جابر ذرا تصور کیجئے سید سجاد کربلا سے کوبہ کوبے سے شام ابھی تک کوئی چانے والا نہ ملا جائے سید سجاد اپنے غم کو بتاتے اربعین کے دیل کربلا کے میدان نانا کا صحابی دل بھلایا اے جابر یہی وہ مقام جہاں میرے بابا کو زبا کیا ہمارے مردوں کو قتل کیا ہمارے بچوں کو زبا کیا ہماری بی بیوں کو خیدی بنایا کربلا سے کوبہ کوبے سے شام دے مخنا و جاد میرے ہاتھوں میں ہاتھ کریں وَسَيْعَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُ عَيِّمٌ قَلَبِيَنْ قَلِبُونَ بَارِ الْحَا اِن آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما خدا وندہ تیو واسطہ دیتے محمد و حال محمد کی عزمت کا واسطہ حاضر مجلس مومنونات تمام مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومنونات پریشان حال روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے لوں مسائل خدا وندہ تمام مومنونات بلخصوص حاضر مجلس مومنونات منتظمین تمام مومنونات کی تمام مشکلات کو دور فرما خدا وندہ حاضر مجلس مومنونات کے مرہومین منتظمین کے مرہومین کل مرہوم مومنونات کی مغفرت فرما جوارِ معصول میں جگہ اتا فرما خدا وندہ جو مومنونات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بلخصوص زیارت سید و شہدہ کے خداوندہ تمام مومن ونات کو اپنے گھر اہلِ بیتِ اتھار اور بالخصوص زیادہ سید و شہدہ نصیب فرما خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آلِ محمد کی عظمت کا واسطہ اپنی آخری حجت امامِ عصر و زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی آوان و انصار میں قرار فرما ماتمِ حسین